اگر آپ بھی اپنے برڈ کا دانہ روزانہ کے روزانہ چینج کرتے ہیں تو آپ بہت بڑی بے وکوفی کرتے ہیں کیونکہ برڈ اپنا دانہ صرف اوپر اوپر سے ہی کھا رہتے ہیں اور نیچے کا دانہ ویسے کا ویسے ہی رہ جاتا ہے جس کے اوپر جو ہے ویسٹ آجا جاتی ہے دانے کی اور برڈ جو ہے دانہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ دانہ جو ہے وہ سارا کا سارا خراب ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو چینج کرنا چاہیے تو ایسا بالکل مت کیا کریں آپ نے سارے دانے کو ایک بکٹ میں نکال لیا کریں اور اس کے بعد اس کو سیٹ کلینر مشین کی ذریعے اچھے سے صاف کر لیا کریں یہ سیٹ کلینر مشین ہمیں کسٹم میٹ پر بنائی ہوئی ہے آپ لوگ تیار بھی لے سکتے ہیں بزار سے لیکن اس کے نہیں ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں کہ وہ دانہ صاف کر بھی رہی ہے کہ نہیں سارا دانہ صاف کرنے کے بعد ہم صاف دانے کو ایک بکٹ میں نکال لیتے ہیں اور پھر اس صاف کیے ہوئے دانے کے اندر ہم اپنا نیا دانہ مکس کرتے ہیں اور نیا دانہ مکس کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اپنے برز کو نیا دانہ جو ہے وہ سرف کرتے ہیں تو اس طرح آپ کے دانے کی بھی بچت ہوگی اور آپ کے پیسے بھی ضائع نہیں ہوں گے لیکن یہ عمل آپ نے صرف سیٹ پارٹ کے اندر سے صاف دانے کو ہی کرنا ہے گندے دانے کو اٹھا کے آپ نے ساف کر کے دوبارہ سے برز کو نہیں دینا